اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین پاکستانی سینما سکرین کی گولڈن گرل فلم سٹار نجمہ نے کیریئر کے عروج پر سندھی وڈیرے سے شادی کر کے فلم دنیا کو خیر باد کیوں کہا کس فلمی ہیرو کی بے وفائی نے نجمہ کو اپنی زندگی کا مشکل فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ان سوالوں کے جواب آپ کو اپنے اس پروگرام میں دینے کی بھرپور کوشش کروں گا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے ستر کی دہائی میں فلم انڈسٹری میں دھماکہ دار انٹری کرنے والی فلمی ہیروین نجمہ نے جس طرح ترقی کی منازل تیہ کرتے ہوئے خود کو نمبر ون پوزیشن پر لا کھڑا کیا یہ بزاتے خود فلم ہسٹری کا ایک ایسا ریکارڈ ہے جسے نظر انداز کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی بن کر رہ گیا آلیا آسیا ممتاز رانی شبنم کی موجودگی کے باوجود حسن اور دلکشی کا امتزاج رکھنے والی نجمہ نے فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد اپنی اداکاری اور رکس میں بہترین مہارت سے بہت کم مدت میں ترقی کی منازل تیہ کی اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ نجمہ کو یہ بھی اعزاز حاصل رہا کہ فلم نگری میں ان کے سکینڈلز کی تعداد نہ ہونے کے برابر رہی کہا جاتا ہے کراچی کے نواب نجمہ کی محبت میں مبتلا ہوئے اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتے تھے مگر ایسا ہو نہیں پایا روشنیوں کی دنیا میں نجمہ کی سب سے زیادہ فلمیں سلطان راہی کے ساتھ بنی مگر ان کی فلمی جوڑی آصف خان کے ساتھ بھی بہت مقبول ہوئی سننے میں آیا ہے کہ آصف خان اور نجمہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی رہے مگر بات آگے بڑھ نہیں پائی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اردو پنجابی اور پشتو فلموں کے مقبول ترین ہیرو آصف خان کے ساتھ نجمہ کا معاملہ ان کی دوستی سے بھی کچھ آگے بڑھا مگر آصف خان کی جانب سے شادی کا انکار سامنے آیا تو نجمہ اپنی یک طرفہ محبت کے ہاتھوں بہت دلبرداشتہ بھی ہوئیں جس کے بعد وہ کسی ایک شخص کی تلاش میں رہیں جو انہیں رنگ اور روشنیوں کی دنیا سے دور لے جا کر انہیں مکمل تحفظ فراہم کرے اندرون سندھ کے چھوٹے شہر ٹنڈو آدم سے تعلق رکھنے والے ایک بڑے جاگیردار مصطفیٰ جنیجو نے نجمہ کو محفوظ مستقبل کے ساتھ شادی کی پیش کش کی جسے نجمہ نے قبول کرتے ہوئے فلم دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اپنے زیرے تکمیل فلموں کو مکمل کروانے کے بعد وہ پہلے ٹنڈو آدم اور پھر کراچی منتقل ہو گئیں شادی کے بعد اپنے شہر کی خاندانی روایات کے مطابق نجمہ کو پھر کسی غیر شخص نے نہیں دیکھا اور نہ ہی ان کی کوئی تصویر یا ویڈیو منظر عام پر آئی نجمہ کی دو بیٹیاں ہیں جو اپنے خاندان میں بہت ہی خوشحال شادی شدہ زندگی گزار رہی ہیں نجمہ کا فلمی سفر لالا صدیر کی بدولت سٹارٹ ہوا صدیر نے سب سے پہلے اس باصلائیت فنکارہ کو متعرف کروایا جس کے بعد وہ کراچی سے لاہور منتقل ہوئیں پنجابی فلم جادو کے بعد نجمہ پر فلموں کی جیسے برسات ہو گئی اس فلم میں نجمہ پر ایک بہت ہی خوبصورت رکس فلم بند کیا گیا تھا جو دیکھنے والوں کو بہت پسند آیا یہ اس دور کی بات ہے جب آسیا اور ممتاز پنجابی فلموں کی مشتند ہیروینٹس تسلیم کی جاتی تھی مگر نجمہ نے رات و رات مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ان دونوں کے سر سے فلموں کا بوجھ ہلکا کر دیا رکس میں بھرپور مہارت اور پر اعتماد طریقے سے کیمرے کے سامنے اداکاری کرنے والی نجمہ نے انیس سو پچھتر میں فلم آدھی مجرم خانزادہ ہتھکڑی نوابزادہ زینت اور شرارت کی مقبولیت کے بعد انیس سو چھتر میں اپنی فلموں کے ذریعے کامیابی کی وہ تاریخ رقم کرنا شروع کی جو کسی بھی دوسری پاکستانی فلمی ہیروین کو نصیب نہیں ہو سکی اس برس نجمہ کی اٹھارہ فلمیں سینما گھروں کی رونک بڑھانے کے لیے نمائش کے لیے پیش ہوئیں بغاوت موم کی گڑیاں طوفان طلاق جوڑ برابردہ بلہ ببر شیر استاد چاگرد باغیت فرنگی انوکھی لائسنس دو دشمن غیرت جٹ کڑیاں تو ڈردہ محبت اور دوستی چراغ بہادر حشر نشر اور آپ کا خادم ایسی فلمیں ثابت ہوئیں جنہوں نے نجمہ کو اردو اور پنجابی زبان میں بننے والی فلموں کے لیے کامیاب ہیرون کے طور پر تسلیم کروایا لائسنس جٹ کڑیاں تو ڈردہ اور حشر نشر بہت زیادہ کامیابی حاصل کرنے والی فلمیں رہیں ان فلموں میں اپنی اداکاری سے نجمہ نے اس تاثر کو غلط ثابت کیا کہ وہ فوش ڈانس کی بنیاد پر ہی فلموں میں کامیاب ہوئی ہیں انیس سو ستتر میں نجمہ کی ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد بڑھ کر بیس ہو گئی جن میں دو چور تیرہوی جواب نہیں اوفیے بیویاں دلدار صدقے دادا آمنہ سامنا تن بادشاہ جیرا سائیں صدقے تیری موت تو سارجنٹ چور سپاہی قانون درد میرے حضور بے گناہ سوا جوڑا روٹی کپڑا اور انسان آخری مقابلہ اجدیاں کڑیاں اور گونج کے نام شامل ہیں حیرت انگیز طور پر یہ برس اس وجہ سے بھی نجمہ کے لیے شاندار رہا کہ ان کی کامیاب ہونے والی فلموں کا تناسب نوے فیصد رہا جو بزاتے خود ایک بڑا ریکارڈ ہے انیس سو اٹھتر میں نجمہ نے اپنی ریلیز ہونے والی تیس فلموں کے ساتھ ایک ایسا منفرد اعزاز اپنے نام کیا جو اس سے پہلے اور بعد میں کسی فلمی ہیروین کے حصے میں نہیں آیا یہ کسی بھی فلمی ہیروین کی ایک سال میں پیش ہونے والی سب سے زیادہ فلمیں ہیں نیڈر، عمر قید، غنڈا، چوری میرا کام، لاتھی چارج، سب دشمن، چیتا چالباز، انسان اور شیطان بہت خوب، آلی جا، قلدے منڈے، مہمان، الارم، ٹکراؤ، ایکسیڈنٹ، اکبر امر انتھنی، باڈی گارڈ، جشن، شریف شہری، ٹیکس، خان دوست، سنتری بادشاہ، حیرہ پھیری، کرفیو آرڈر، بائی کارٹ، دشمن کی تلاش، شولہ، شریف زدی، قیامت اور پشتو فلم چلول وہ ایسی فلمیں ہیں جن کی کامیابی کا تناسب اسی فیشد رہا اگلے برس 1989 میں نجمہ کی ریلیز ہونے والی فلموں کی تعداد کم ہو کر بیس ہو گئی جن میں اداوت، گرفتار، حرفن مولا، میں شریفاں، بٹ بہادر، غیر حاضر، ویشی گجر، ایک شریف، سو بدماش، ہم سب چور ہیں سنگین جرم، کش مکش، شیرت چیتا، وقت دا بادشاہ، دادا گیر، دلدہ بادشاہ، اکبال جرم، گلو بادشاہ، سونی دھرتی، گہر زخم اور پشتو فلم تندور شامل ہیں ان فلموں کی کامیابی کا تناسب ستر فیصد سے زیادہ رہا انیس سو اسی وہ سال تھا جب نجمہ کی صرف سات فلمیں سینما گھروں میں پیش ہوئیں فلموں کی تعداد میں کمی کی وجہ نجمہ کی شادی تھی جس کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری سے الہدگی کا فیصلہ کر لیا انیس سو اسی میں نجمہ کی جو فلمیں پیش ہوئیں ان میں حراست، بندن، خاندان، آتش، یار دشمن، راجو رنگباز اور پشتو فلم زخمونہ شامل ہیں انیس سو اکاسی میں نجمہ کی دشمندار کالا روپیہ، ایک پتر ایک ویر، جٹ دا ویر، اتھرات جیدار، زہریلا دشمن، نوٹان دا بادشاہ اور ریشم شامل ہیں نجمہ کی انیس سو بیاسی میں تین فلمیں سنگسار، پاسبان اور جاربیلی ریلیز ہوئیں انیس سو تیراسی میں ان کی صرف ایک پشتو فلم سرہ لمبا پیش ہوئی اس کے بعد ان کی انیس سو پچاسی میں آخری فلم مشرق مغرب ریلیز ہوئی انیس سو ستاسی میں نجمہ کی دو پشتو فلمیں دا دشمن تلاش اور اشتہاری مجرم سینما گھروں میں لگیں جبکہ ان کی اور پشتو فلم دا ظلم دا میدان انیس سو نواسی میں ریلیز ہوئی اس طرح نجمہ نے اپنے مختصر فلمی کیریئر کے دوران ایک سو اٹھارہ فلموں میں کام کیا جن میں اردو کی چھتیس، پنجابی کی چوہتر اور پشتو زبان کی آٹھ فلمیں شامل ہیں نجمہ نے شادی کے بعد سے ہی فلم دنیا کو خیر بات کہہ دیا تھا مگر ان کی رکی ہوئی فلمیں انیس سو نواسی تک ریلیز ہوتی رہیں نجمہ نے پنجابی فلموں کے تمام بڑے ہیروز سلطان راہی، یوسف خان، مصطفیٰ قریشی، افضال احمد، غلام حیودین اور اردو فلموں میں وحید مراد، شاہد اور ندیم کے علاوہ بھی بہت سارے فلمی ہیروز کے ساتھ کام کر کے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا میرے دیکھنے والوں کو اداکارہ نجمہ کی یہ فلمی بائیوگرافی اگر پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے میرے چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بروقت پہنچ سکے اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ اب اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ